بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام اسد یاکوب ہے اور میرا تعلق لاہور پاکستان سے ہے آپ سب لوگوں کے لیے ایک بار پھر میں اردو ہنڈی کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں یعنی آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں میری ایک سٹوڈنٹ ہے جن کا تعلق پاکستان میں اسلام آباد سے ہے سارا خان ان کا نام ہے اور انہوں نے ابھی ابھی ریسنٹلی آئلز کا ٹیسٹ دیا ہے بارہ اکتوبر کو اور ان کا جو ریزلٹ آیا ہے وہ سٹننگ ریزلٹ ہے ایکیڈیمک آئلز ٹیسٹ انہوں نے دیا ہے بریٹش کاؤنسل سے اور اس میں لسننگ میں ان کا بینڈ سکور آیا ہے 8.5 ریڈنگ میں بینڈ سکور آیا ہے 8.5 اور رائٹنگ میں ان کا بینڈ آیا ہے 7 اور سپیکنگ میں بھی ان کا بینڈ آیا ہے 7 بریٹش کاؤنسل اسلام آباد پی کے 015 سے انہوں نے یہ ٹیسٹ دیا ہے تو اب میں ان کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں ان سے ہم کچھ کوشش کریں گے اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ وہ ہم راز جانے کہ کس طرح سے انہوں نے 8.5 لسننگ میں 8.5 ریڈنگ میں 7 رائٹنگ میں اور 7 سپیکنگ میں لیا آئیے ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں میں کال ملاتا ہوں اسلام علیکم جی سارا خان کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹاک ہیں جی یہ ٹھیک ٹاک آپ ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک میں ابھی اپنے ویورز کو اپنے سبسکرائبرز کو بتا رہا تھا کہ 8.5 لسننگ میں اور 8.5 ریڈنگ میں اور 7 اور 7 سپیکنگ اور رائٹنگ میں جی سوٹ ایک جانے کیا ہے اب ہم آپ سے راز جاننا چاہیں گے کہ آپ کا یہ بین سکور کیسے آیا تو سب سے پہلے تھوڑا سا آپ اپنا تعریف کروایئے اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں میں ہم سارا خان ملاشلہ سے اسلام آباد میں ہم ملاشلہ سے 3 بچے ملاشلہ سے 12 یا اور آپ ملاشلہ سے 1.5 یا تو there is no right time to start your ILES if you are going to pursue your IELS test so you have to do it now its the right time Okay it was a big medical issues I vision ka was problem but I delayed my operation تو I paid an iELS 20 days to the proper IELS تو السادگھر بھی the pa sab kuch kiya so فینٹیسٹک یعنی آپ نے ٹوینٹی ڈیز میں یہ جو مریکل ہے وہ کیا اور ساتھ اپنے گھر کو بھی دیکھا بچوں کو بھی دیکھا آل رائٹ آل رائٹ اچھا جی ہم بات شروع کرتے ہیں لسننگ سے مجھے یہ بتائیے کہ لسننگ میں جب آپ نے سٹارٹ کیا تو آپ کے کتنے آنسر ٹھیک ہوتے تھے پھر آپ نے کس طرح سے اس کی پریکٹس کی کہ آپ کے آنسر اتنے اچھے ہوگے کہ 8.5 آپ کا بیند آیا ہے جی لسننگ میں سترہ سے ہوتا تھا کہ when i started تو میرے 20 22 بس اتنے کچھ ٹھیک ہوتے 25 سترہ ٹھیک ہوتے تھے but then i stumbled upon your videos تو لکیلی میں میری recommendation میں وہ automatically آ رہی تھی تو وہ پھر میں نے وہ لسننگ کی جب آپ کی ویڈیو سیکھی تو میں بڑی motivated ہوئی میں پھر آپ کا جو طریقہ اس کو میں کوپی کرنے کی کوشش کرتی تھی مطلب صبح میں بچوں کو ناشتہ وغیرہ دے کے سکول پیجھ گے اور پھر اس کے بعد حزبین اور جو میری پادن لوئیں ان کو پیجھ گے پھر پھر وائلہ میں بڑی 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 دو دیکھتی تھی تو اس سے مجھے لسننگ کا کافی آئی دیا جاتا کہ جس طرح آپ سول کرتی تو پھر میں جو ہے اس کے بعد جیسے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے اپنا ایک ひکل ٹایم رکھیں وائن تو مجھے قولیٹی ٹایم رکھا ہوا ک surt تا بس میں نے با кھی دنیا چھوڑ دی تھی گے بس یہa میں نے مس especially că Saraнить to کہتا را تنا녀 ہے کہ اپنا ٹایم وائن کو دیڈیکیڈ کا نہیں آپ نے خاتا کہ رات کو نہیں مطلب ایکس Leadership ہوتے ہیں تو آپ نے دین کا ایسا کچھ تانی رکھنا ہے کہ جب آپ بلکل free of mind ہو تو بس وہ میں نے بس آپ کو چھوڑ کے یہ آئلز کو میں اپنے مطلب اور آور چوہے دیتی تھی پہلے میں نے لسننگ سے سٹارٹ لگ تو آپ نے بولا تھا کہ مطلب بیک سے سٹارٹ کریں نا بک نمبر 14 سے پھر میں نے اس طرح سٹارٹ لیا تو سیٹ میں نے مانگوا لیا تھا لیکن میں مطلب تقریبا 6 بک تک میں کر سکی نا رائٹ تو پریکٹس ٹیسٹ میں آپ کا کتنا سکور آتا تھا کتنے آنسر ٹھیک ہوتے تھے پھر جی 36 تک میرے ہو جاتے تھے نا 36 پھر 40 تک بھی آنی شروع ہو گئے تھے گوڈ پیری گوڈ تو لسننگ کی کوئی ایسی ٹپ جو آپ شیئر کرنا چاہیں میرے سبسکرائبرز کے ساتھ سٹوڈنٹس کے ساتھ کہ آپ نے اس کو فالو کیا ہاں جی لسننگ کی کافی ساری لسننگ کیلئے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی آنسر شیر سکیں مطلب جب آپ اپنا ٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ آنسر شیر مطلب وہ میں نے اپنی بنائی ہوئی خود ہی بنا لیتی تک لکھ لیتی تھی تو وہ کر کے آپ نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے لازمی یہ پریکٹس آپ نے گھن میں بھی کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے پھر وہ جب وہ کہتی تھی کہ now turn to section 1 تو آپ نے چونکہ booklet آپ کو exam میں بھی وہ اسی وقت open کرنے کی وہ آپ کو permission دیتے ہیں تو آپ نے گھر میں بھی اسی طرح practice کرنے کہ اسی ٹائم سے آپ نے وہ questions read کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تو میں بس وہ جی جب وہ کہتی تھی now turn to section 1 تو میں جلدی سے first 6 جو اچھی طرح read کرتا تو میں جلدی سے read 20 تک چلی جاتی تھی اچھا very good ہاں جی 20 to 25 تک چلی جاتی تھی تو پھر کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کا question number 1 جب وہ پولنے لگتی تھی تو پھر میں foreign سے question number 1 پہ آ جاتی تھی تو وہ پہلے سے ہی predict کر لیتی تھی کہ یہاں پہ یہ نام پولے گا یہ passport number پولنے کا یا mobile number جو بھی ہے تو بس وہ میں لکھتی تھی اور بس جو چھوٹ جاتا تھا اس کو میں نہیں دیکھتی تھی جیسے آپ کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ نیکس کو دیکھیں آپ پچھلے کو بھول جائیں بلکل صحیح تو پھر میں پچھلے کو بھول جاتی تھی بس اگلے پہی نظر اکتی تھی that's great تو اس طرح جی پھر اس کے بعد مطلب آپ نے بتایا تھا کہ جو آپ کو ملتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ now you have some time to check your answers تو آپ نے وہ check نہیں کرنے answers آپ نے next section پہ چلے جانے بلکل ٹھیک جی تو وہ پھر میں جب وہ اس طرح وہ کہتی تھی now you have some time to check your answers تو میں نیکس پہ مطلب 30 تک میں پڑھ لیتی تھی اس طرح مطلب پڑھتے پڑھتے وہ مجھیں questions ہی یاد دو جاتے زبردست زبردست that's great ما شاءاللہ بہت اچھا اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ما شاءاللہ academic reading کیا جو کہ بہت سارے students کے لئے night mirror ہے اور اس میں ان بیچاروں کا six band آنا مشکل ہو جاتا ہے ما شاءاللہ آپ کا academic reading میں مجھے بتائیے کہ وہ کونسی techniques تھی یا کس طرح سے آپ نے reading کی کہ ما شاءاللہ نوٹ کر لیتی تھی اس میں جو underline کر لیتی تھی تو پھر اب جس طرح جب میں passage پہ آتی تھی تو جو question مجھے ملتا تھا تو میں اس کو یہ نہیں کیا گروان ہے پہلے تو جو مجھے blanks ملتی تھی تو میں فوراں فوراں گو پھل کر لیتی تھی very good تو میں نے اپنا یہ target رکھا ہوا تھا کہ میں نے 13 minutes میں میں نے 13 questions کرنی ہے ہر حال میں اور 13 minutes میں میں نے transfer بھی کرنی ہے احاں ساتھ ساتھ transfer کر لیتی تھی answers ساتھ جی آپ سے آپ نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے انتظار نہیں کرنا تو اس سے مجھے اس بات سے بہت ہے well done کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے simultaneously جیسے جیسے کرنی ہے تو اب کیونکہ اس وقت میں دیکھنی تھی بہت پانک کرے لیکن ماشاءاللہ مجھے میرا رہ گیا تھا question لیکن میں جلدی سے اس کو یہ نہیں بس کر کہ اس نے کہا نا time میں ساب جو میری سمجھ میں آئے میں نے کر کے وہ دے دیا okay جو کس طرح سے رہے تھے بلکل سہی اچھا اب یہ بتائیے گا کہ ریڈنگ میں آپ نے time کیسے manage کیا کیونکہ عام طور پر ریڈنگ میں students کا problem ہی یہ ہے کہ وہ دو سیکشن سے زیادہ کریں نہیں پاتے تو آپ نے کسی میں question کو پہلے پڑھنا ہوتا ہے اور کسی میں جو آنسس پہ پہلے پڑھنا ہوتے تو اس طرح بس جو آپ کی سب strategy سیں تو بس میں وہ follow کر دیم all right that's amazing mashallah fantastic اچھا جی اب ذرا بتائیے گا تھوڑا writing کے بارے میں mashallah آپ کا seven band آ گیا تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی seven band تو وہ دیتے ہی نہیں ہیں وہ صرف six تک دیتے ہیں six point five تک دیتے ہیں تو ایسا کیسے ممکن ہوا جی سر وہ ریڈنگ کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں جی جی پلیس پلیس آپ نے کہا تھا کہ capital لیڈرز میں ٹھیک ہے وہ میں نے پھر پلیٹس میں دکھا تھا گوڈ اور میں نے ریڈنگ کا بھی اس سے کرام کیا تھا very good سرسلی وہ listening کی میری کچھ strategies پلیس پلیس بتائیے پلیس listening کی بتاؤں جی جی پلیس بتائیے جو میں مطلب practice کے دوران جو میں نے کچھ باتیں نوٹ کی تھی جی 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 پلیس تو وہ میں نے اس میں MCQs کا مجھے بڑا مسئلہ رہا تھا تو اس میں پھر تو مجھ سے جو میرے آپ کی مطلب ہماری مطلب ہمارا ہمارا مطلب ہمارا مطلب وہ تو وہ آیا ہی ٹوٹلی امس کی اچھا ہاں ہاں ٹویلتھ اکٹوبر کا مجھے یاد ہے جب میں نے اپن کی بکلٹ تو وہ ایک دام تھوڑا مہنکب رہا تو گی تھی لیکن میں نے کہا بس اللہ کا نام نے میں نے سٹارٹ کر دیا زبردست تو وہ اور میں نے کیا یہ کہ جو سی تھا سی مطلب جو قویسٹی نمبر 3 تھا اس میں آپشن سی تھا سی 4.15 تھا آنسر اس کا تھا تو جب میں نے اس کو لسننگ پر ٹرانسفر کر رہی تھی تو میں نے اس کو 4.15 لکھ لیا لیکن لکھنا میں نے سی لکھنا تھا لیکن فوراں سے مجھے وہ ہو گیا ریلائز ہو کہ میں نے یہ غلطی کر دیا تو یہ غلطی نہیں کر دیا کہ اگر سی ہے تو سی لکھنا ہے بالکل صحیح اور ایک یہ میں نے غلطی کی تھی اور ایک یہ تھا کہ جو قویسٹی نمبر 4,5,6 تھا اس کے اوپر بھی ایک قویسٹن تھا جو میں نے پڑھنی تھا تو وہ میں ہی کہنا چاہوں گے کہ وہ وہ ماندر کسی چیز کو بھی نہ چھوڑے کوئی چیز بھی unimportant نہیں بالکل صحیح ایک قویسٹن تھا تو اس کا مجھے یہ نقصان ہو کہ میں اینڈ میں جب آئے ویسے تو میں نے اس کے options بھی نہیں چپڑھ لیا صحیح یعنی وہ قویسٹن اصل میں یہ تھا کہ what was the actual reason the girl decided not to attend the class اب مجھے وہ actual reason تو جب میں اینڈ میں آئی دیکھنے تو میں نے لکھ تو لیا تھا reasons کیا لیکن مجھے وہ actual reason نہیں پتا تھا تو جو میری ایتنگ جو ایک بو پوائنٹ جو کٹے ہیں تو وہ ادھر سے ہی اوکی اوکی تو پھر میں نے اندازے سے ایک یہ کلتی نہیں کرنی ایک یہ بات ہے کہ اگر وہ کہے کہ one word and one number تو آپ نے وہی لکھنا ہے one word اور one number ہی لکھنا بالکل ٹھیک تو جب میں پریکٹس کر رہی تھی دفعہ تو اس میں تھا ملیب ڈیٹ اس نے دی بھی تھی اس نے بولی کہ 26 پوری لکھتی ہے لیکن جب میں نے آنسر دیکھا تو وہ 26 مارچ آنسر تھا اوکی جب میں نے 1972 ایکسٹر لکھ لیا تو اگر میں مطلب یہ ہلتے ایک زیادہ کرتی تو یہ میرا بلکل صحیح بلکل صحیح اچھا واپس آتے ہیں رائٹنگ پہ تو تھوڑا بتائیے گا کہ رائٹنگ کو آپ نے کیسے امپروف کیا اور ماشاءاللہ سیون بینڈ آپ کا ہے تو آپ نے کس طرح کا ایسے اور ریپورٹ لکھا جس سے آپ کو سیون بینڈ مل گیا جی تو رائٹنگ میں میں یہ کہنا چاہوں کہ رائٹنگ کے جو پریکٹس ہے وہ ہمیشہ آپ لے کے کریں کبھی بھی اس کو پڑھ کے نہیں کرنا کہ بس پڑھ کے نہیں کرنا کہ بس پڑھ کے نہیں کرنا سوری جی جی پیپر پڑھ کی ہیں تو بس آپ نے جو ہے پریکٹس مطلب اس طرح نہیں کرنا آپ نے پرپر لکھ کے اس کو کرنا ہے کیونکہ جب آپ لکھیں گے then you'd come to know کہ کس طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہے آپ کی آئیڈیاس کس طرح سے generate کرنے اور رائٹنگ ٹاسک ون کو بھی آپ نے اس کو بھی ٹائم دینا ہے میرے ساتھ ہوا یہ تھا کہ میں نے رائٹنگ ٹاسک ون پہ میرا اتنا ٹائم لگا کہ 35 منٹس میرے اس پہ لگے 35 منٹس میں مطلب اس کو جلدی سے میں کور گیا تو حالانکہ رب زیادہ جو ہوتی ہے وہ رائٹنگ ٹاسک ٹو کی جی جی بلکل تو اگر میں نے مطلب رائٹنگ ٹاسک کی اچھی پرکٹس کی ہوتی تو شاید اچھے بینڈ اور بی اچھے بینڈ سکور آجاتا that's good very nice جی جی پلیز تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آنسے آپ کو مل ستی آپ اس کو پرکٹس کی گھن میں اور مطلب میری جو نورنمل رائٹنگ اس کے حساب سے 1.5 رائٹنگ ٹاسک 1 بندی ہے اور 2.5 شیٹ جو ہے وہ رائٹنگ ٹاسک ٹو کی بندی ہے اور اس پہ جو ہے آپ نے مطلب اس پہ جو آپ پہلا انٹردکشن دے دیں پھر اس کے بعد جو آپ نے اس کو اس پہ پہرپریز کرنا ہے جو بھی پھر اس کے بعد اگر آپ disagree جو بھی آئیڈیا آنے اس پہ زیادہ سوچ نہیں ایمپسائز نہیں کرنا اسے دو آئیڈیا چوز کر کے بہتر 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 مطلب اس سے کوئی فرم نہیں پہتا وہ آپ کتنی آئیڈیا نہیں دیکھتے وہ آپ کی لانگویج دیکھتے بلکو سے زیادہ اوبر تنک نہ کریں اور اس کو سمپل رکھیں نہ کریں اور اس کو اب مجھے جو آئیڈیا سے جو ویسے کہتے ہیں کہ آپ اگری کریں تو زیادہ لیکن مجھے میرا تاہیی میرا بہتر کام تھا بس یہ دو پوئنٹ جو مجھے آئیڈیا تو میں اس کو جل دیکھ اور آپ نے انترڈکشن میں بتانا بھی کہ آپ کیا آگے دسکس کرنا بلکل صحیح تو بوڈی پیرگراف 1 میں آپ ایک آئیڈیا دیں اس کو جنریٹ کریں اور اس کو ہینس یا دیر فور یا سو پر اس کو ضرور آپ نے انترڈ کرنا بلکل صحیح گوڈ گوڈ جو بوڈی پیرگراف جی آپ سے یہ سیکھ کر تو پھر جو بوڈی پیرگراف 2 ہے تو اس میں پھر آپ نے دوسرا ایڈیا جنریٹ کرنا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ بی سی طرح آپ نے ہینس دیر فور سو میں آپ نے دوسرا ضرور اس کو آپ نے اس طرح کر نا ہے اور ضرور جو ان سر یا ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں مطلب اگر ہم پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کو چاہیے کیا تو پھر ہم کس طرح سے پھر بلکل صحیح زبر دست تین بلکل صحیح کا آپ نے اچھا میں تھوڑا پھارے خود سنے تو بس یہ 14 books آپ کر لیں تو 9 بلکل آپ کے easily آس سب بلکل صحیح بات ہے کہ میں نے پریکٹیس کی نہیں جیس مجھے کنی چھ رہتی تائم کم تھا لسنگ ریڈنگ کی پھر ریٹنگ کی دیا تائم تو بس تھوڑے بہت بہت تسکیے لیکن اس کو بھی آپ تائم دیں بہیویر نورمال ہی تھا کم کوئی مطلب زیادہ انہوں نے انکاریج نہیں کیا لیکن جو وہ questions وہ پوچھ تھی بس مجھے ایک روکی کچھ سمجھ بھی وہ کیا پوچھ تھی لیکن میں روکی فلوی تھی بس بہت بہت پھر پھر رائع رائع لیکن بس وہ پھر مجھے گھرا کے ریلائز ہوا لیکن بس جو آپ کے ہیں speak up your mind اور be yourself at that time اور بالکل بھی گھبرائیں نہیں کوئی examiner ہے کوئی بڑا مسئلا نہیں جو جس طرح آپ کا natural style آپ اس میں بات کریں ان سے بالکل صحیح تو examiner نے آپ کو proper time دیا بولنے کا questions کو answer کرنے کا proper time دیا بلکل صحیح مجھے روک دیتی رائع اچھا finally آپ کوئی ایسی tips دینا چاہیں جو لوگ آئیلڈ کے لیے preparation کر رہے ہیں ان کو overall آپ کچھ tips دینا چاہیں کہ یہ چیزیں کر لیں تو آپ بینڈ آجائے گا جی overall tip میں سب سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ آپ 14 Cambridge کی books جو ہیں وہ پورا set up order کریں اس کے بعد آپ سر یا کوکی ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اس کو بیش ہے یہ کوئی حیطیسمنٹ کی بات ہی یہ ہمارے اپنے فائدے کی بات مجھے مجھے فائد ہوا کہ مجھے نوٹفیکیشن کا پتہ چل جا تو میں اس ہی وقت دیکھ لیتی تھی چار آجائے تو صبح یہ رکھے ہوئے تھے کہ یہ جی پروپر ٹائم دیتی تھی لیکن جب میں گھر کے کام وغیرہ بھی کر رہی ہوتی تھی تو سون رہی پنجابی ویڈیو جو آپ پنجابی ویڈیو کے لئے پناتے تھے تو اس سے مجھے بڑی موٹیویشن ہوتی اور اپنا پورا ٹائم جو اگر آئس کر رہے تو اپنا ٹائم اور اپنے اور ایکٹیویٹیز ہیں یعنے ڈراما بغیرہ دیکھنا اور پالتو موویز بغیرہ دیکھنا آپ اس کو ایزی نہ لیں کے بس ایسی ہم اگزام دیں گے تو ہمارے مارک سا جائیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی لینگویج سینٹر یا کوئی انسیٹیوٹ بھی جوائن کیا تھا آئیلز کی پریپریشن کے لیے یا خود سے آپ نے تیاری کی نہیں میں کچھ بھی نہیں جوائن 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 میں نے آئی تیاری 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 اور بھی کافی ویڈیوز وہ بھی میں نے دیکھی تیاری میری رکمندیشن سنوات مائن تکلی آئی تیاری 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 جو جب میں پلائی کیم بڑی مجھل مجھل پیانس رو میرے مرکس سنوات مجھل ایک اور موٹیوییشن مجھل ملتی تھی جو موٹیویشن رو موٹیویشن آئی وہ دیکھتے دیکھتے بس جیس میرے جیس سارا کام مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ نے ٹپس دیں ایکشلی پتے وہ ہماری ویڈیوز کاری دوریشن ہم بھی بولیں لیکن we got this thing or i wish you all the best آپ کا ویسے کہاں جانے کا ارادہ بھی کس country میں میرا کینیڈا چلے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں اور اسی طرح سے further life میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی کامیاب کریں جزاکاللہ thank you very much Sarah Khan take care Allah Hafiz thank you Allah Hafiz so guys I mean see she achieved her desired band rather more than desired band listening 8.5 reading 8.5 writing 7 speaking 7 and academic IELTS 12th October 2019 that's all I mean next it can be you who is going to be interviewed by me okay be ready for that if you like this video hit the like button do subscribe my channel I teach IELTS online if you want to join my online IELTS classes my whatsapp number is given you can contact me for that asad yaqoob wishes you all the best take care Allah Hafiz you